اسلام علیکم دنیا ویلاغ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ سیاستدان کی پہلی پہچان پولٹیکل فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے سیاستدان کبھی زدی گھمنڈی اور اناپرست نہیں ہوتا ہے عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور جو پولٹیکل جماعتوں کے درمیان کشیدگی ہے جو اس وقت ملک کے اندر ادم استحقام ہے سیاسی ادم استحقام ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں میرے نزدیک یہ بہت ایک خوشائن بات ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہیں ان کو اگر اس چیز کا خیال آیا تو یہ بہت اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے جائے نہ کہ اس کے اوپر تنقید کرنی جائے عمران خان صاحب اس وقت ملک کی پولٹیکل حقیقت ہے ان کی جماعت ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے سب سے بڑی جماعت ہے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور جو اس وقت ہم ایک ایچ کے اوپر آگئے ہیں ایک ایسی جگہ کے اوپر آگئے ہیں جہاں سے پیچھے مڑنا بہت ناممکن لگ رہا ہے سیاسی طور پر ہم ادم استحقام کا شکار ہیں ہماری معشد جو ہے وہ تباہ حال ہے تو ہمیں یقین مانے اور نو مئی جیسا دھبا ہمارے چہرے کے اوپر ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے نو مئی جیسا جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں تو اس کے کونسی کوئنسس ہیں اس کے کونسی کوئنسس جو جماعت بھگت بھی رہی ہے پوری جماعت چھوڑ چکی ہے تو میرے خیال میں مذاکرات ہونے چاہیے میں اسلامباد میں تھا پچھل سارا ویک وہاں پہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ مختلف این آر او لینے اور این آر او دینے کی باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کو آفر کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب باہر چلے جائیں تو وہ ان کے لئے ایک سپیس نکالی جا سکتی ہے عمران خان صاحب کو یہاں سے جیل سے وہ نکل سکتے ہیں اگر وہ مان جائیں ان کو پیغام بھیجا گیا مگر وہ اس بات کے اوپر نہیں آ رہے اب دوسری طرف عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ باہر تو نہیں جا سکتے مگر وہ سیاسی مذاکرات چاہتے ہیں وہ اس ملک کے اندر رہ کے جو عدم استحقام کی جو سچویشن ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں اس امام کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بحال ہوں تاکہ انہیں بھی لیول پلیر فیڈ میا جائے وہ بھی جل سے جلوس کر سکے ان کی جماعت بھی الیکشن میں حصہ لے سکے تو یہ ساری ایک کاوش ہے جو اس کے اوپر کی گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اندر رہیں مگر وہ الیکشن بھی لڑیں تاکہ یہ ساری جو تلخیہ ہیں اس کو کم کیا جائے اس سلسلے میں آج روف حسن صاحب سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے عمیر نیازی ہیں بیرسٹر ان کے ساتھ ملاقات کی ہے صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کی ہے اور عمران خان کا پیغام بجائے عرف الوی صاحب کو اسے ساتھ یہ ملاقات جو عمران خان صاحب کی مرضی منشاہ کے اوپر ہوئی ہے ان کی تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ صدر صاحب اس کے اوپر رول ادا کریں رول اور صدر صاحب مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ سکیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بحال کروائیں اور باقی جو کشیدگی ہے اس کو کام کروائیں صدر صاحب یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کیونکہ نو مائی کے بعد صدر صاحب کی جو کیفیت ہے جو صدر صاحب کا حال ہے وہ پی ٹی آئی سے تھوڑے دور ہو چکے ہیں اس سے پہلے ہی ہو چکے تھے اسی سال کے شروع میں دوزار تیس کے شروع میں ان سے بہت دور چلے گئے تو ان سے باتچیت نہیں کر رہے تھے کیونکہ آپس میں ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی تھی اور نو مائی کے بعد صدر صاحب تھوڑے دور چلے گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ صدر صاحب یہ کردار ادا کریں گے انٹرالیس کے اگر کوئی دوسری طرف سے جو ایک پوزٹیف وائبز نہ آئیں اور دوسری طرف سے لچک نہ دکھایا گیا اگر دکھائے گی تو صدر صاحب یہ ضرور کریں گے یہ سلسلہ بھی رکنی رہا جو نگران حکومت ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے رابطے میں آ چکی ہے سلنگی صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سلنگی صاحب انہوں نے شفقت محمود صاحب سے ملاقات کیا ہے پچھلی جمعات کو اور انہوں نے بھی اس کے اندر یہ زور دیا ہے کہ سیاسدانوں کے درمیان کشیدگی کم ہو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جو ان کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت ہو تاکہ وہ جل سے جلوس کر سکے جائے کے دیکھر جماعتوں کو جس طرح سے ہے یہ سلسلہ یہی پہ نہیں رکا یہ ایک یہی دونوں چیزیں نہیں ہیں ایک اور تیسرا فیکٹر بھی ہے زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہوا میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور وہ چاہتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کس طرح اس وقت جو اہنا بہت اوپر جا رہے ہیں وہ کس طرح اس پولیٹکس کو اثر انداز ہو رہے ہیں وہ اس وقت ان کی جو ریٹنگ ہے وہ نمبر ون پہ کیوں ہیں اگر نواز شریف صاحب کو اسی طرح ہی کھلی ازادی دی گئی ان کو تو ان کی جماعت دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ کیا ہے گا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کنونس کرنے کی کوشش کیا اور ان کو بتانے کی کوشش کیا کہ پولیٹیکل حالات کس طرف جا رہے ہیں مگر مولانا صاحب کی جو جہاری بزرداری صاحب سے تو ہے مگر جو نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ بہت دیرینہ ہیں اور بہت مضبوط تعلقات ہیں میرے خواب سے تو مجھے بعض اطلاعات ملتی ہیں کہ جو مولانا صاحب کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈلے ہو اور یہ ہو وہ ہوئی سے اس سب نواز شریف کی اشیر بات ہے کیونکہ نواز شریف آئیں گے تو ملک واپس آ رہے ہیں مگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی اپیلوں کے اوپر اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر فیصلہ ہونا اور وہ کوئی ڈیڑھ دو ماہ میں تو ہونے نہیں ہے اگر وہ اکتوبر کو آتے ہیں اس کے بعد اگر اسی طرح ہی الیکشن جینوری کے آخری ویک میں ہونے ہیں تو دسمبر کے میٹ کے اندر تو آپ کو کاغذات نظم صدقی جمع کرانے اس وقت تک وہ ڈیڑھ مہینے کے اندر کیسے کلیر ہو جائیں گے اپیلوں پر کیسے فیصلہ ہو جائیں گے امران قان کی اپیل لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ کرنا پڑے گا مجھے نہیں لگتا یہ اتنی جلدی ہو سکیں گے کوئی دن رات عدالتیں لگیں تو پھر یہ سلسلہ ہو سکتا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرح کے ہی رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی پولیٹیکل لچک کی بات کی ہے گنجائش کی بات کی ہے وہ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی آج زرداری صاحب صحافیوں سے ملاقات انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کے درمین گنجائش پیدا کریں وقت آگیا کہ سیاسدان اور سیاسی جماعتیں بالگ نظری کا مظاہرہ کریں سیاسی گنجائش لازم ہے اختلاف رائے کے باوجود سے سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کے آپس میں گنجائش کا فیدہ کسی ایک جماعت کو نہیں ہوگا یعنی پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا سب کے ماضی کا علم ہے مگر اب جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں کے فرمولے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا مولانا تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے سب سے بڑا مخالف جیل میں ہے مجھے تو الیکشن کمبین کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے اگر الیکشن کو ڈیلے کیا جائے تو یہ ساری سیچویشن ہے میرے حساب سے مفاہمت کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی تھی انہیں کہا گیا تھا ملک سے باہر چلیں گے انہوں نے انکار کر دیا اب یہ عمران خان صاحب این ارو مانگ رہے ہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ انہیں دو سوٹ آئین کے آرٹیکل دو سوٹ آلیس کے تارے سائفر کے اندر استثناء حاصل ہے وہ سائفر کے اندر استثناء ان کو بالکل حاصل ہے صدر صاحب کو بھی ہے گورنرز کو بھی ہے ان کو مگر وہ جو حکومتی امور چلانے کے اندر استثناء حاصل ہے انہیں ذاتی پلٹیکل امور کے اوپر استثناء حاصل نہیں ہے کہ وہ سائفر کو لے کے جلسے میں چلے جائیں وہ صحافیوں کو دکھاتے پھریں وہ پلٹیکل بیانیاں بنا دیں وہ دوسرے ملک کا نام لیں امریکہ کا نام لیں اس کے اوپر استثناء حاصل نہیں ہے تو وہ بھی انارو مانگ رہے ہیں تو انارو تو اس طرح نہیں ملے گا حالات و واقعات کی جس طرف جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اس سے لگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو رہی ہے جس طرح موشد مضبوط ہو رہی ہے جس طرح روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے تو اس سے لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو رہی ہے ظاہر ہے انہیں کہ یہ سارا کریک ڈاؤن وہی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو اس کو مطلب انہیں بہت ساری شورٹیز دی گئیں ہیں دو پلیئر ہیں اس وقت ہم عمران خان کو نرو دینے کے لیے ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک نواز شریف ہیں اور یہ دونوں اس وقت ان کو سپیر کرنے کے تیار نہیں ہیں یہ میں آپ کو اپنی خبر کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں نہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نرو دیا جائے نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کو نرو دیا ہے عمران خان بھلے سیاسی مذاکرات کی بات کرے عمران خان بھلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بحال کرنے کی بات کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی بات کریں مگر نواز شریف ریڈی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ریڈی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ہو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نو مئی نہیں کیا جو اس کے اندر شامل نہیں تھے وہ الیکشن بھی لڑیں نئے لوگ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں مگر عمران خان صاحب کو سپیئر نہیں کیا جائے گا وہ اس کے جو ہیں انہوں نے اس کی پلاننگ کی ہے انہوں نے اس کو ایڈزیکیوٹ کروایا ہے اور وہ وہ لوگ جو اس کے اندر شامل تھے ان کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا تو یہ تو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو این ار ایو مل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب باہر جانے کیلئے جو آفر ہو رہا ہے تو اس لیے حالات کی کشتی اسی طرح ہی چلتی رہے گی یہ بھور میں ہی اچکولے لے گی اس لیے میری ذاتی رائے ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے دیکھنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ سیاسی مذاکرات ضروری ہیں مولانا کہہ رہے ہیں صدر صاحب سے بھی اگر بات ہو رہی ہے باقی سٹیک اولڈر بھی اگر اس کے اوپر رضا مند ہیں تو یہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے اسے ملک کی بہتری آئے گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ